بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ہم شہر آر فنیل بٹی الیکشن کمیشن نے پہلے طریقے اصاف سے انٹرا پارٹی الیکشن مستدھ کرتے بلے کا نشان چینہ اور اب پاکستان میں وہ فیصلہ کر دیا جو الیکشن کمیشن کے نام پر داغ رہے گا تاغیات پچیس کروڑ عوام کے حق پر ایک اور ڈاکہ امران ہاں کے بغض میں مخالفت میں میں وہی کیا جس کے بارے میں پہلے سے پیشنگو ہی کی جاری تھی کہ امران الیکشن کمیشن موجودہ امران ہاں کو نقصانت پچانے کے لیے جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بجائے نون لیگ کا سپیشل ونگ بنا ہوا ہے یہ خبریں عام آتی رہی ہیں سیکڑوں کی تعداد میں وہی ہوا الیکشن کمیشن نے کیا لیکن عوام نے اسے مستدھ کر دیا پی ٹی اے کے بلیسٹر گوہر علی نے کہا الیکشن کمیشن اس فائصلے پر جو خلافے آئین اور خلافے قانون دیا ہے شرمندہ اگر پورے کا پورا استیفہ دے یہ موجودہ الیکشن کمیشن اور حکومت جمہوریت دشمن ہے معورہ آئین کرتی ہے اور جو آئین توڑتا ہے اس پر آرٹیکل سکھ کرتا ہے بلیسٹر علی زفر وہ برسے کے ایسے فیصلوں کی ماضی میں تاریخ نہیں ملتی سنی اتخاد کونسل کے کونسل احمد رضا نے بھی اسے باعث متنادہ فیصلہ قرار دیا اور ایسے کہا کہ ایسے میں حکومت ایک طرف تو ظلم زیادتی ناانصافی ٹکراؤں کی پالیسی انتقامی کاروئی کر رہی ہے وہاں کا پی ڈی اے کا منڈیٹ چوری کر رہی ہے پھر چوری کے اوپر چوری کر رہی ہے اور چوری کا باٹ آپس میں ہی باٹ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے کی جو میز بار سے سنی اتخاد کونسل جو کہ دراصل پی ٹی اے کے عراقین پر مشتمل ہے جسے آپ نے ووڑ دیئے ان کو خواتین کی محسوس مشتہ دینے کے خلاف فیصلہ ان کے خلاف دے دی اور ان کا حق انہیں نہیں دیا اور بندر بانڈ کر دی جو ہارے ہوئے تھے ان کو یہ فیصل صرف محسوس مشتہ نہ دینے کے بارے میں ہی نہیں ہے اس میں آئین کی خلاف وردی کی گئی آئین میں تصاف کیا گیا تھا کہ جس تناسب سے جب وہ ان سے بھی شیاسی جماعت جیتے گی یا جو ازاد جیتے آئیں گے انہیں اتنی محسوس مشتہ دی جائے گی تمام آئینی ماہرین نے کہا یہ ذروکار علی بٹو کی پھانسی جیسا اور طریقہ انصاف سے بلے چھیننے والا سیاترین فیصلہ ہوگا ناظرین کہا جاتا ہے یہ فیصلہ محسوس اسے نہ دینے کے بارے میں ہی نہیں بلکہ پی ٹی ای کا جو حق ہے وہ ان سے لے کر دویگر جماعتوں کو نیا گیا جنہیں عوام نے مستن کر دیا جو پی ٹی ای سے لاکھ لاکھ ہزار ہزار ٹکھانس پچاس بوٹوں سے خار گئے اور خارے ہوں کو جیتے ہوں کی نشستیں جال سازی سے دینا آئین بشمنی ہیں عجب سیاسی جماعتیں ہیں جو جمہوری ہونے کا ناٹک تو کرتے ہیں ناٹک رچاتے ہیں دعوے عوام کے کرتے ہیں عوام کے ووٹ کے کرتے ہیں اور عوام کے ووٹ ہی چوری کر کے عوام کے ہی لیڈر چوری کے مسلط کرتے ہیں ان سے ملک میں بہتری نہیں بہتری تو طریقہ انصاف کے بانے کہ اس عظم کے ساتھ تھا نہ بکا نہ جھکا نہ کوئی کمپرومائز کیا جیل میں رہ کے بھی اپنی آئینی اور قانونی جدوجہ جاری کر رہے ہیں دوسری طرح ملک بھر میں جو احتجاج کیے گئے اس میں پولیس نے ویشیاں نہ تشدد کیا اور لاہور میں ایک مل لب لب زلے شاہ کی طرح ایک شخص کو مار دیا جو وینٹی لیٹر پہ دیتی اور موت کی درے میں نگر جڑا رہا ہے سنا تھا پولیس محافظ ہوتی ہے جانے بچاتی ہے قاتل کب سے ہو گئے سانے امارل ٹرون کے لوگوں کو سزا مل جاتی تو آج یہ ظلم جاری نہ رہتا ناظرین اب آ جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کی نٹنگی جو ہو رہی ہے مسلم نیجور اور پیپلز پارٹی پہلے الیکشن لڑتے ہیں پھر خارتے ہیں پھر خاروں وہ کی جال سادی سے پام بتالیس کی وجہ سے تالیس سے مشیستے لیتے ہیں اور حکومت بنا لیتے ہیں اب کسی دوسری جماعت کے جمہوری حق پر شب خون بھی ماننا چاہتے ہیں یہاں تک کہ خود شکست دی اور دوسری جماعت کی جو جیتنے کے بعد سیٹے اس تناسب سے ملنی تھی پی ٹی کی وہ بھی چوری کر لی اور الیکشن کمیشن نے سرے آپ چوری کا بانٹ چوروں میں بانٹ دی یا مبینہ چوروں میں مبینہ 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 پہلے ہی پام بتالیس والے اپنے حق کے لیے سڑکوں پر ملک بھر میں ہر شہر میں کریا کریا گاؤں احتجاج کر رہے ہیں سڑکوں پر دکھے کھا رہے ہیں عدالتوں میں جا رہے ہیں لیکن عدالتوں نے بھی کچھ عدالتوں نے بھی انصاف نہ دینے کی شاید روایت ہی رکھی ہے لیکن فام سنتالیس والے جو جال سازی سے فام بنائے گئے مدے سے اسمبلی میں برجمان ہے اور اللہ کے نیچے نام سے غلط بیانی سے خلف اٹھا رہے ہیں ان ایک سو اسی سیٹوں کا لینے والی دعوی کرنے والی فریقہ انصاف کی جماعت جو سنی اتحاد کونسل میں لی ایک سو اسی سے صرف بانوے سیٹے بنا دی گئی اور اگر محسوس سیٹے ملتی تو ان کی سوا دو سو سے زیادہ ہوتی تھی تم قتل کرو کے کرامات کرو اس کا جواب ہے بانوے سیٹوں تک محدود کر دیا اب خواتین اور قلیتوں کی محسوس نے اس پہ بھی ان سے چھین کر خارے انگوں کو دے دی گئی ہے چوری کا مال بانٹا جا رہا ہے دادا کرے چور کو پکڑا جاتا ہے اگر کسی کی چوری کی گھاڑی برامد ہو جائے اور چور برامد ہو جائے دونوں کو ٹھوڑے پڑتے ہیں اور اصل مالوں کو دیا جاتا ہے ادھر اصل مالک سے لے کر جو اس کے حق دار ہی نہیں ہے کلیمر ہی نہیں ہے ان پہ سیٹے بار دی الیکشن کمیشن آپ بھی تاریخ میں یاد رہیں گے جیسے ذلفکار علی بٹو کی حاسی کا کیس یادگار ہے جمہوریت کا ڈراما کرنے والی سیاسی جماعتیں چالیس سالی سال سے جو آپ کے خوک سلب کر رہی ہے بیرون ملک ارب اور روپے کی پروپٹی بنا رہی ہے آپ کے مال کی اپنے باپ کی نہیں بنا رہے کہتے ہیں پاکستان تو کیا لندن میں بھی ہماری پروپٹی نہیں اور کرب اور روپے کی پروپٹی ہے لیکن مال وفت دلے میں آتے ہیں آپ پر ہم پر حکومت کرتے ہیں پاکستان اور بیرون ملک لندن جپان امریکہ دبائی شارجہ بڑی بڑی پروپٹی یہ بناتے ہیں اور ہم ہمارے کچھ لوگ سازش کر کے انہیں حکمانار منا دیتے ہیں یہ مفاق کی حکومت میں مبینہ جال سادھی اور نتائج چین کر کے دے دیتی ہیں کیا چوری سے منڈیٹ چوری کرنے والے عوام کی بہتری کر سکتے ہیں جو آپ نہیں کبھی بھی نہیں ناممکن ہے یہ گاڑی نہیں چلے گی یہ اس دلوہنے نہیں بسنا ہے کیونکہ جال سادھی میں تیزی اور ازادی اصحابت پر قدغن ان کی جنگی کا مقصد ہے آپوزشن کا خوف ابھی حکومت کے سر پر اتنا سوار ہے کہ تمام سرکاری سہولتوں کے باوجود بھی عمران خان کے تصویروں اور نام سے تہی کئی جنوں سے پنجاب وہ بھی اس امیلی کا احوان چمک رہا ہے ہر سینے پر عمران ہاں کی تصویر نظر آ رہی ہے اور عمران ہاں کے نام پر کچھ لوگوں کو سامپ ڈس جاتا ہے مسلم لیگ نون جو جیتے ہوئے ہارے ہوئے ہیں جیت کر بھی ان کے موں افسردہ ہے کہ ہم چوری کی جیت سے وہ موں کو بھی ہس نہیں پا رہے جن میں خواجہ آصب بھی نمائی ہے جن جو رہانہ ڈار سے تقریباً ہستے ہیں پچاس ہزار بوٹوں سے ہارے تھے وزیر اعظم اور بلاول بٹوں خود تو گھنٹوں تقریر کرتے رہے اور اتنی بور تقریر کی نہ گانا تھا نہ مزید تھا نہ تقریر میں کوئی بیئن تھا صرف انتقام تھا کوئی منشون نہیں تھا لیکن جو ہی آپ پوزیشن کا کوئی رہنما تقریر کرنے آتا آئین اور کرونی طور پر سرکاری ٹی وی یعنی کہ پی ٹی وی جو سرکاری مال سے چلتا ہے جس کا ہر مینے آپ بھی بل دیتے ہیں میں بھی مسجد میں بھی اسبلی کبرج ہی ختم کر دیتا جیسے کہ نون لیگ نے پی ٹی وی خرید لیا ہے قومی امانت کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے والوں نے شرم بیچ دی ہے شرم بزار سے نہیں ملتی امرار خانہ ثابت کیا ہے کہ ہر بندہ پار سیل نہیں ہے اڈیالا جیل سہی قومی ساملے کی ایک سو اسی سیٹوں سے شرم بانویں سیٹیں کر دی لیکن بکا نہیں چکا نہیں لندن نہیں بھاگا دبائی نہیں بھاگا امریکہ نہیں بھاگا ڈیالا جیل میں اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ حکومت اس طرح بغیر منڈیٹ کے بنی ہے اور بساکھیوں کے بغیر زیادہ دیر چلنا نہیں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی آج بساکھییں کسی تو حکومت کا دھرم تختہ اور سیدھا ایوان اقتدار سے جیلوں میں جانا ہوگا کیونکہ مبینہ عربوں خربوں کے کیس ان پر انہی اپس نے پیپلز پارٹی نے نون نون نے پیپلز پارٹی پر بلائے ہیں صدر بننے کے بعد آصف علی زرداری کے ہاتھ مضبید مضبوط ہو جائیں گے اور نون لیگ مزید دلدل میں دھس جائے گی کیونکہ صدر کا آئینی ہوتا ہے وہ کرپشن سے ایمیریٹی ہنسل ہوگی پانچ سال کے لیے لے گے کہ با شہباز شریف تو پانچ سال پورے کرتے ہیں یہاں پانچ مہینے یہ تو وقت بتائے گا لیکن یہ گاڑی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی آصف علی زرداری جب چاہیں گے شہباز شریف کو استماعات کا ووٹ لینے کا کہیں گے اور پیپلز پارٹی اگر ووٹ نہیں دے گی تو شہباز شریف وزیر آدم کیا وزیر بھی نہیں رہ سکیں گے دھڑم کر کے حکومتی تختہ گر جائے گا اور عبرار ہاں تو اقتدار میں آنے سے سنی اتحاد جو پی ٹی اے سے بنی ہے اسے کوئی نہیں رو سکتا جب کے کے پی کے میں علی امین گھنڈا پور نے جتنے جھوٹے پچے درد کیے گئے تھے اور جنہوں نے باعث کیے تھے ان کے خلاف قانونی کاروائی کا حکم دے گیا ہے ایک اس ظلم نگری میں کے پی کے سے اچھی خبر ہے یہ جب انصاف ہوگا تو ہر سیاسی جماعت کا جمہوریت پر اعتماد بڑھے گا جب انتقام ہوگا جالسازی ہوگی تو لوگ جمہوریت کو سوال ضرور اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ بات